نکیب اللہ محسود کے قتل اور راو انوار کی ادم گرفتاری کے خلاف نیشنل پریس کلاب اسلامباد کے باہر اتجاجی مزہرہ کیا جا رہا ہے آئیے عوام کیا کہتے ہیں اس بارے میں عوام کی رائے لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں بیسیکلی جو ہمارا مقصد ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ نکیب محسود کی جو شہادت ہے اس کے حوالے سے ہمارے اکٹھے ہوئے ہمارے دو تین سوال ہے سٹیٹ سے کہ جب سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا راو انوار کو ابھی تک کیوں نہیں پکڑا اور دوسری بات یہ کہ راو انوار کا ایڈر ایبیٹر فیسلیٹیٹر کون ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم یہ جو پر امن اتجاج کر رہے ہیں یہ فاتر وزیرستان کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں دنیا کو بھی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پر امن لوگ ہیں ہمارے بارے میں کونسپٹ ہے کہ جی یہ پتہ نہیں ہے بندوق کے ذریعے بات کرتا ہے آج آپ سب کو پتہ ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سارے پر امن بیٹھے ہوئے ابھی تک ایک گملا کوئی ٹوٹا ہے کوئی پر امن پروٹیسٹ اور یہ آئین پاکستان میں سٹیٹ کی رسپونسیبیلٹی ہے کسی کی جان اور مال کی تعافظ وہ ہمارے بیٹا تھا ہمارا بائی تھا اس کو جس طریقے سے شہید کیا گیا کراچی میں اور جس پہ وہاں کی کمیٹی جو بنی تھی اس کی حکومت کی سبہ سندھ کی حکومت کی جو پولیس کی کمیٹی تھی انہوں نے خود کہا کہ اس کو ناجائز اور یہ بے گناہ تھا اس کے بعد آج تک اس کا قاتل گرفتار کیوں نہیں ہوا یہ ہمارا سوال ہے اور اس لیے ہم یہ پروٹیسٹ کریں جس کا بھی لارڈلا ہے جس کا بھی لارڈلا ہے سبہی حکومت سندھ حکومت کے بارے میں وہ پیپس پارٹی کی حکومت ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں بلاول سے کہتا ہوں عاصف علی زرداری سے کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ اس بندے کو جب نو سال تک بٹا سکتے ہو ملیر میں آپ لوگوں نے بٹایا تھا نو سال تک وہاں پہ اس اس پی ملیر تھا اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کدھر چلا گیا جس کو سپریم کورٹ کل بھی ہیرنگ ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ہیرنگ ہوئی تین دن کا ٹائم تھا اب دس دن کا ٹائم دیا گیا تو ہم سٹیٹ آف پاکستان سے اپیل کر رہے ہیں اور پرمن اتجاج کر رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے فیل فور پولیس ریفارم بھی ہونے چاہیے ہیں دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کی تو ہم ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ ہونے چاہیے نو ڈاؤٹ پولیس ریفارم کے بغیر یہ مسئلے نہیں حل ہو سکتے ہیں لیکن پولیس ریفارم میں جو مین مسئلہ ہے وہ ہماری پولیٹیکل جو انٹرفیرنس ہے جو اپنے من پسند لوگوں سے قبضہ گروپ اور وہاں پہ جس طریقے سے لوگوں سے کام لیتے ہیں تو پولیس کو جب تک آپ پولیٹیسائز کریں گے جب پولیس کو اس طرح رکھیں گے جس طرح کے من پسند لوگوں کو بٹا کر ان سے اس طرح کے کام کروائیں گے تو وہ پھر اس طرح کے کام کریں گے جو آپ کے سامنے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ تو ہم پورا جو ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ ریفارم ہونے چاہیے پولیس میں اور بہت ضروری ہے لیکن سردست جو ہمارا ڈیمانڈ ہے اس کیم کا ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پر راہانوار کو گرفتہ کیا جائے جی میرا نام عبدالرمان مسعود ہے اور میں وزرسان سے ہایا ہوں ہمارے جتنے بھی بھائی آپ پہ آئے یہ نقیب مسعود کی شہادت کے حق کے لیے آئے کہ اس کو مطلب انصاف ملے اور راہانوار نے جس طرح مورای عدالت قتل اس کا کیا ہے تو ہم سب یہاں پہ اکٹے ہیں اس کو انصاف دلانے کے لیے آئے اور ہم چیف جسٹر سے اور خاص کر پرائم منسٹر سے اور آرمی چیف آرمی سٹاپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم بھی پاکستانی ہیں ہمیں بھی اپنا حق دے کیونکہ ہم نے آپ لوگ کے لیے بہت قربانیہ دی ہے پنجاب کے لیے یہ جتنی بھی قربانیہ ہم دے رہی ہے پاکستان کے لیے دے رہے ہیں یہ ہم یہ طرح نہیں کر کے ہم اپنے لیے دے رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے دے رہے ہیں کیونکہ اس میں پاکستان کی بہتری ہے مستقبل کے لیے تو خدا رہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستانی ہے اس کے لیے آواز اٹھائے اور ہمیں انصاف دے ہمیں صرف انصاف کی مطالبہ کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں بس انوار کچھ نہیں چاہیے جی اسلام علیکم ہم اس وقت اسلام آباد پریس کلب میں دیرہ اسمائل خان ٹانک اور مختلف علاقوں سے اکٹھے ہوئے ہیں جو کراچی میں ہمارے پیارے دوست نکیب اللہ مسعود کو بڑی بے دردی سے راو انوار نے شہید کیا اور اس کے اوپر جو ظلم کیا ہم راو انوار کو اور اس کی پوری ٹیم کو فانسی دلوانے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس کو قانون آئین تیہتر کے مطابق رفتار کر کے فانسی دی جائے اور سر عام رٹکایا جائے تاکہ دوبارہ پورے پاکستان قوم میں کسی پشتون کے ساتھ بھی ایسا ظلم اور ایسی بے انصافی نہ ہو جو ایکسٹرائی جوڈیشنل کلنگ ہوئی ہے کراچی میں سب جانتے ہیں کہ ان کی پیچھے کون ہے را انوار ایک میس ایک سیریل کلر ہے اور پاکستان کے سٹیٹ خصوصاً سین گارمنٹ کیوں بیک اپ کر رہی ہے یہ کوئی انٹرنیشنل ڈاؤن ہے اور یہ ہم فارٹا کے جو پیپل ہیں نہ ہائی کورڈ اور سپریم کورڈ کی کوئی جریسٹریکشن نہیں ہے یہ سب سے پہلے خوشکسمتی ہے فارٹا کی پیپل کی کہ سپریم کورڈ نے سموٹ ایکشن لیے ہم وہ لوگ ہیں وہ محبب وطن لوگ ہیں جو پاکستان کیلئے ہم ہی چاہتے کہ ہمیں اپنائیں جو بلجزان میں چل رہی ہے وہ تو انڈی پاکستان چل رہی ہے پاکستانی سٹیٹ مطالفہ کر رہی ہے کہ آپ آئیں پاکستان میں اور ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں پاکستان اپنائیں ہماری گورنمنٹ خصوصا پاکستان کی ٹاپ پریمیر انٹیلیجنسی جنسی ان سے ریپیسٹ ہے کہ وہ کسی طرح یہ سیریل کل راؤن ور کو یہ اس کو ریسٹ کریں اور جو پاکستان پینل کورڈ کے جو سزائیں ہیں ان کو سخت سخت سزا دی جائیں ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہ پورے فاٹا کے ساتھ ایجنسیوں کے لوگ چھے ایف آرس کے لوگ اور پورے کیپی کے گلگ بلکہ پورے پاکستانی جتنی بھی لوگ ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک پورامن درنا دیا ہوا ہے نقیب شہید کے لیے اس کے لیے انصاف کے حصول کے حق مانگنے کے لیے کہ راؤ انوار کو گرفتار کیا جائے وہ میڈیا کے ساتھ بات کر رہے ہیں ہم قبائل ہم پختون مہبیوطن لوگ ہیں آج ہم نے یہاں پہ ثابت بھی کیا ہے یہاں اسلام آباد میں بہت سے وہ ہوئے ہیں درنے لیکن اس سے پورامن درنا نہیں ہوا ہوگا ہم یہاں پہ ان ایوانوں سے ان حکمرانوں سے آج انصاف کا حق ماننے آئی ہوئے ہیں ہم انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح اس پاکستان کے شہری ہیں جس طرح کے پنجاب کے جس طرح کے بلوجستان کے اور سن کے ہمیں بھی وہ آئینی قانونی حق دیے جائیں جس طرح کے باقی پاکستانیوں کو حاصل ہے راو آنوار جو کہ قاتل ہے جنہوں نے بھی ان کو چھپایا ہوا ہے یہ ساڑھے چار کروڑ پختون اور پورا پاکستان یہ مطالبہ کر رہے ہیں آج یہاں پہ کہ ان کو فوراں عدالت میں پیش کیا جائے اور ان کی گناہوں کی ان کو قرار واقعی سزا دی جائے جیسا کہ ناظرین آپ نے جانا کہ اتجاج کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کو سزا دی جائے کیمرامین محمد قاسم کے ساتھ عمران حیدر ہم سب ٹی وی اسلامباد